ہلو بریون ویلکم ٹو شاہپور ایڈلائنز میں ہوں زہیر چاند ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے ہی اقیدت اور احترام کے ساتھ ارسے شریف حضرت علی خواب آشا رحمت اللہ علی کا سندل مبارک نکال آ گیا جس میں بنا مذہب و ملت اس تخریب میں اقیدت مندان شرکت فرماتے ہیں اور بارغہ علی سے فیض پاتے ہیں یہ بارغہ شاہپور کے خریبی پہاڑی علاقے میں موجود ہے جہاں پر لوگ بڑے ہی اقیدت سے تشریف لاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سندل مبارک کے شوٹ ہیلٹس ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس فرقلوس موخے پر سندل مالی کے شاہپور تعلقہ زلہ یادگیر سریاست کرناٹک میں جو مقام شاہپور میں ہے اور یہ شاہ مغلال اسکل کے پیچھے جانب آتا ہے اور مشہور اور معروف ہستی جن کا نام حضرت علی کا باشا رحمت اللہ علی سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک ان کے روبرو جو ہے علی عادل شاہی مزید جو شاہی مزید ہے علی عادل شاہی مزید سے پچھانے جاتی ہے اور اس علاقے کی مشہور اور معروف ہستی ہے جہاں پر ہندو اور مسلمان بلا مذہب و ملت یہاں پر اس تقریب میں جہے شرکت فرماتے ہیں اور ان کے فیض سے جب سے لے کر آس تک جب پردہ فرمانے سے اور آپ کی حیات میں بھی کئی کرامتیں ظاہر ہوئی اور آپ پردہ فرمانے کے بعد بھی اطراف اور اکناف کے تمام جہے ظاہرین یہاں پر آ کر آپ سے جہے فیض خاصل کرتے ہیں اس لئے اللہ کا بحکم خدا ہے اللہ کے ولیوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اپنی مزاروں میں اور ہمیں دیکھنے کی وہ خوت و بسات ہونی چاہئے کہ ہم پیچھان نہیں سکتے اللہ والوں کو اور ان کا سطح ہے ساری کائنات جہے دنیا میں ان کے تکڑوں پر پل رہی ہے جب تک جہے آسرہ نہ لیں گے اللہ والوں کا سکت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہزاروں کی بدلتی اور تخدیر دیکھی کرنا کے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کیوں اس لئے میں کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ کنڑا اور ہندو ہمارے بھائی تمام مذہب کے لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس مخام کو جو کربلہ سانی بھی کہا جاتا ہے اور ہمیں یہ شرف حاصل شاپور تعلقے کو کہ دوسرا کربلہ اور وہ ہمیں اس تعلقے کو عطا ہوا ہے اور اور ایک کیا ہے کنڑا میں سگر ناڑو کا جو لخب ملا گیا اتنے اللہ والے اتنے شرن و سوفی جسے کہتے ہیں یہاں پر اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ہند میں نہیں ہوں ہند مجھ میں ہے مجھے ہندی سے قشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اولیاء کرام ہمارے سرزمین ہندوستان کے اندر موجود ہے یہ اس کی یہ گنگا جمنہ تیزیب ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس مقام سے مطلب ہے اللہ والوں کے آستانے سے کہ یہاں گنگا جمنہ تیزیب اور تمام مذہب و ملت والوں کو ملنے کا ایک ذریعہ ہے جسے سنگم کہتے ہیں سنگم کے معنی جہاں پر تمام مذہب والوں کو ایک جوڑنے کا اللہ والوں نے جو کام کیا ہے میرے قیامت تا قیامت تک انشاءاللہ یہ زاری اور ساری رہے گا اور برقرار رہے گا یہ اور بات ہے کہ ہم ان سے فیض نہیں حاصل کرتے فیض پانے کے لیے فیض کو حاصل کرنے کے لیے خود کو فنا کرنا ہے جب فنا کے بعد جو بخا ہوتی ہے علم جس طرح سے علم اصولی کہتے ہیں اور ایک علم جو علم لدونی کہتے ہیں علم لدونی کے معنی اللہ تعالی زیادہ سیدھا بندے کے قلب پر نازل کر دیتا ہے اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے تو ہم جسی کا بھی کوئی پیر کسی ولی کا اگر دامن جب تک نہ تھامیں گے تو ہمیں راستہ ملنا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا اور اللہ کے راستے تک چلنا اور اللہ کے راستے پر چلنا اور خلب کو سکون اگر حاصل کرنا ہے تو یہ واحد نخام ہے یہ واحد ذریعہ ہے کہ یہاں پر خلب کو سکون ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور دیکھنا اگر ہے تو اللہ والوں کے آستانے پر آؤ ہر مذہب ہر ذات ہر مذہب کا شخص یہاں پر آکر ملیں گا جہاں پر آپ دنیا میں کئی اللہ والے ہیں بے حساب بے شمار اللہ والے میں سرکار کی تعریف کیا بیان کرسکوں آپ کے صرف علی کا بادشاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ خیام کیے ہوئے ہیں اور آپ کا آستانہ شاپور شہر کے اندر یوں تو شاپور شہر میں کئی اور اللہ والے بے حساب اللہ والے جیسے مہمن توکولی انڈبی جو سرکار کے اندر جو شاپور کے اندر اور ایک جیسے نیلا پروت یعنی نیلا پروت وہ پہاڑ کو جی ہمارے پہاڑ کو جی نیلا پروت کا نام سے دیا گیا جن کو جی مصطفی خادری سالار مسود اور آپ کے ایک بھائی جو ہے نا اکبر حسینی سرکار یہاں پر موجود ہیں یہ سرزمین شاپور والوں کی بہت بڑی کچھ نصیبی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ یہاں پر ہی زمین میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں اور اس سے بڑے فخر کی بات کہ ہم ایک ہندوستان میں جو پیدا ہوئے ہیں جہاں پر گنگا جمنہ تائزیب ہم کو دیکھنے میں مل رہی ہے کہ خدا سے اللہ سے یہ التماس ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو ہماری جستجیو کو پاک قیامت تک برخرار رہے اور ہندووں میں مسلمانوں میں امن اور بھائی چارگی اور خاص کر میرے ملک کی جو حفاظت کے لیے اللہ تعالی ان کے اللہ والوں کے وسیلے سے امن اور شانتی اور سکون اور خائم رہے